بھارتی فوج کے کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور پاکستان کا جواب ستائیس فروری سے زیادہ سخت ہوگا مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر میڈیا میں بلیک آؤٹ ہے میجر جنرل آصف غفور نے ٹوئٹ میں لکھا کہ بھارت کا ایک اور جھوٹ بے نکاب ہو گیا بھارت کی کشمیر کی مخدوش صورتحال سے عالمی توجہ ہٹانے کی کوشش ناکام ہو گئی بھارت کی حالیہ کوششیں بھی کامیاب نہیں ہوں گی ڈی جی آئی ایس پی آر نے سوال اٹھایا کہ اقبام متحدہ کا مبسر گروپ آزاد کشمیر میں کہیں بھی جا سکتا ہے لیکن کیا بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں ایسا ممکن ہے ایسا کہنا ہے میجر جنرل آصف غفور کا آپ کو یہ بتائیں کہ بھارتی فوج کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا پاکستان کا جواب ستائیس فروری سے زیادہ سخت ہوگا مقبضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ مقبضہ کشمیر کی صورتحال پر میڈیا میں بلیک آؤٹ ہے میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ بھارت کا ایک اور جھوٹ بے نکاب ہو گیا بھارت کی کشمیر کی مختوش صورتحال سے عالمی توجہ ہٹانے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر میڈیا میں بلیک آؤٹ ہے میجر جنرل آسف غفور نے ٹوئٹ میں لکھا کہ بھارت کا ایک اور جھوٹ بے نکاب ہو گیا بھارت کی کشمیر کی مخدوش صورتحال سے عالمی توجہ ہٹانے کی کوشش ناکام ہو گئی بھارت کی حالیہ کوششیں بھی کامیاب نہیں ہوں گی ڈی جی آئی اس پی آر نے سوال اٹھایا کہ اقبام متحدہ کا مبصر گروپ آزاد کشمیر میں کہیں بھی جا سکتا ہے لیکن کیا بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں ایسا ممکن ہے ایسا کہنا ہے میجر جنرل آسف غفور کا آپ کو یہ بتائیں کہ بھارتی فوج کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا پاکستان کا جواب ستائیس فروری سے زیادہ سخت ہوگا مقبضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آسف غفور کا کہنا ہے کہ مقبضہ کشمیر کی صورتحال پر میڈیا میں بلیک آؤٹ ہے میجر جنرل آسف غفور نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ بھارت کا ایک اور جھوٹ بے نکاب ہو گیا بھارت کی کشمیر کی مختوش صورتحال سے عالمی توجہ ہٹانے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے